بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرینِ گرامی قدر ایمانیات کے سلسلے کا آخری کورس آج سے ہم شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم ایمانیات میں توحید آخرت وجودِ باری طالع اور رسالت کے دلائل کا متعلق کر چکے ہیں ایمانیات کے زمن میں میں ایک اہم بات کی طرف آج آپ کی توجہ مبزول کراؤں گا دیکھیں ایمانیات کو اگر ہم اس کے مشمولات کے لحاظ سے تیہ کریں تو اس کا ایک حصہ وہ ہے جسے ایمانیات کے باب میں اصل دعوت کی حیثیت حاصل ہے یعنی انبیاء جب تشریف لاتے ہیں تو وہ ایمانیات میں سے کچھ چیزوں کو اپنی اصل دعوت کے طور پر پیش کرتے ہیں اور وہ دو چیزیں ہیں توحید اور آخرت یعنی خدا پر ایمان اس کی بندئی کی دعوت دینا اور اس کے حضور پیشی سے لوگوں کو خبردار کرنا یہ ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ توحید پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی بندیادی دعوت ہے اور یہ ایمانیات کا وہ جز ہے جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پورے ایمانیات کے سلسلے میں اصل حیثیت رکھتا ہے ایمانیات کا ایک دوسرا حصہ جس کا تعلق اصل میں اس دعوت کے ابلاغ سے ہے یعنی دعوت توحید اور آخرت کے ابلاغ سے ہے وہ اصلا نبوت کا سلسلہ ہے وہی کا سلسلہ ہے وہ کتابوں پر ایمان کی دعوت ہے اور وہ فرشتوں پر ایمان کی دعوت ہے اس لئے کہ فرشتے وہ ہستی ہیں جو وہی لے کے آتے ہیں کتابِ گویا کے انبیاء کی دعوت کا ڈاکومنٹڈ ریکارڈ ہیں اور نبوت اور وہی وہ سلسلہ ہے کہ جو اصل میں توحید و آخرت کی دعوت کو ہم تک پہنچاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں سے خود کلام نہیں کرتے بلکہ انسانوں میں سے کچھ ہستیوں کا انتخاب کرتے ہیں ان پر اپنی وحی اتارتے ہیں اور پھر وہ لوگ انسانوں کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو یہ ایمانیات کے زمن میں ایک چیز تھی جس کو سمجھ لینا چاہیے کہ توحید و آخرت آپ قرآن مجید میں جگہ جگہ دیکھیں گے کہ بارہا صرف اسے بیان کر دیا جاتا ہے یعنی میں جس سوال کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس سوال کا جباب گویا کہ یہ سمجھ لیے دینے کی کوشش کر رہا ہوں یا جس پلجھن کا جباب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں بعض اوقات ایمانیات میں سے صرف توحید اور آخرت کو پیش کیا جاتے ہیں اور جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے تو اس کا سبب یہ یہ کہ اصل میں دعوت یہی چیزیں ہیں توحید ہیں یا آخرت ہیں اور باقی جو ایمانیات ہیں جو تین چیزیں ہیں یعنی کتاب فرشتے اور نبوت ان کی حیثیت اصل میں دعوت کے ابلاغ کے ذرائع کی ہے لیکن وہ بھی ایمانیات کا اس لیے حصہ ہیں کہ ان میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی گمراہیوں کا سبب بنتی ہے اور انسان اپنے براہ راست علم سے ان کی حقیقت کو نہیں جان سکتا چنانچہ جتنا اللہ نے بتایا ہے اور جو کچھ بتایا ہے اس کو مان لینا چاہیے گرچہ جیسا کہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ نبوت کے دلائل ہیں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ کس بنیاد کے اوپر حضراتِ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک عقلی دعوت ہوتی ہے اور ان پر ایمان لانا کیوں کر ایک بلکل عقلی معاملہ ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے ظاہر ہے کہ ہم اسے نہیں جان سکتے تو اسے ہمیں بین ہی ماننا ہوگا نبوت میں سے کن چیزوں کو ماننا ہے کن کو نہیں ماننا اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے لیکن میں واضح یہ کر رہا ہوں کہ ان کو ہمیں بین ہی ماننا ہوگا اچھا اس میں ایک بات اور ہے جس پر میں رسالت کے دلائل کے زمن میں روشنی ڈال چکا ہوں لیکن بہت اقتصار سے میں اس کو پھر دوہر آدم کہ یہ جو نبوت پر ایمان ہے یہ تمام ایمانیات میں ایک پہلوست بہت اہم ہے اس لیے کہ دیکھیں جتنے بھی ایمانیات ہیں خدا ہے آخرت ہے فرشتے ہیں یہ سب وہ چیزیں ہیں جو غیب میں ہوتی ہیں جو ہستی اصل میں انسانوں کے سامنے آتی ہے وہ نبی ہے ایمان اس پر لائے جاتا ہے تصدیق اس کی ہوتی ہے اطاعت اس کی ہوتی ہے تو نبی اصل میں اس پہلوسے بڑی گر معاملی ہستی ہے کہ وہ حق قائم مقام ہے وہ گویا کہ اس زمین پر خدا کا نمائندہ ہے اور جب وہ بولتا ہے تو خدا بولتا ہے تو اس پہلوسے نبوت پر ایمان ایک بنیادی چیز ہے اچھا پھر ایک اور چیز بھی میں نے واضح کی تھی اس کو بھی بہت اقتصار سے دہرا دوں کہ دیکھئے ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہی ایمان کی شرط ہے کہ آپ کسی نبی کو اس دائرے سے باہر نہ کریں سب کو مانیں ایک نبی کا بھی انکار اصل میں سب نبیوں کا انکار ہے تو سب کو ماننا ضروری ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے نبوت میں بہت اہمیت ہے آپ خاتم النبیین ہیں اس میں ہم بات بھی کریں گے اس کورس میں اور آپ کی تعلیمات اصل میں دین کا وہ حتمی فائنل ورجن ہے جو بالکل محفوظ حالت میں ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے موجود ہے اور اسی کی روشنی میں ہم اگر پشلے نبیوں کی تعلیمات میں اس بھی کچھ آئے گا تو پھر اسی کی روشنی میں اس کا جائزہ لیا جائے گا چنانچہ تمام انبیاء سے محبت عقیدت ان پر ایمان یہ ضروری ہے لیکن جس ہستی کی تعلیم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے اس تمہید گفتو کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ ہم آگے بڑھیں اور یہ دیکھیں کہ سلسلہ وحی و نبوت کا مقصد کیا ہے دیکھیں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو امتحان کے لئے پیدا کیا ہے اس دنیا میں انسان اس لئے آئے ہیں کہ وہ بن دیکھے خدا کو مانے اور خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو اس کا تقاضی یہ ہے سمتحان کا تقاضی یہ ہے کہ انسانوں کو خدا کی مرضی معلوم ہو اور خاص طور پر اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ بات چاہتے ہیں کہ ہم خدا کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کریں اس کی بندگی اس کی عبادت بالکل اسی طریقے پہ کریں جیسا کہ وہ چاہتا ہے اور این اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی رضا کن چیزوں میں ہیں توحید کے حوالے سے اس کے مطالبات کیا ہیں خدا کی عبادت و پرستش کیسے کی جائے آخرت کے حوالے سے کن چیزوں کو ماننا ہے کن کو نہیں ماننا اچھے اخلاق کیا ہیں اچھے اخلاق کی قانونی شکل کیا ہے شریعت کے احکام کیا ہیں تو یہ سب چیزیں اصل میں سلسلہ وحی و نبوت کے ذریعے سے ہم تک منتقل ہوتی ہیں یعنی ہدایت کا ابلاغ ہے جو اصل میں مقصود ہے کہ ہدایت انسانوں تک پہنچ جائے اور یہ جو ہدایت کا نظام ہے یہ سمجھ لیے کہ اس کی تین سطے ہیں یعنی اس تمہیدی گفتگو میں آج کا پورا لیکشور اصل میں تمہیدی گفتگو کے اوپر ہی مشتمل ہے تو اس میں ایک اور اہم چیز جو میں واضح کروں گا کہ ہدایت کا جو خدای نظام ہے اس کی تین سطے ہیں اس میں سے جو پہلی سطہ ہے وہ فطرت کی سطہ ہے فطرت کی سطہ کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیے دیکھیں ہمارا مشاہدہ ہے کہ انسان جانوروں سے اور دیگر مخلوقات سے بہت مختلف ہے ان کا اختلاف جسمانی پہلو سے بھی ہے عقلی پہلو سے بھی ہے لیکن آپ دیکھیں گے ایک اور پہلو بھی ہے وہ بڑا نمائیہ ہے وہ یہ کہ جو جانور ہیں وہ چیزوں پر مادی پہلو سے تو نفع و ضرر کا حکم لگاتے ہیں یعنی وہ کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے لئے مفید ہیں جیسے وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور کچھ چیزوں سے وہ ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو میں مادی نفع و ضرر سے تعبیر کر رہا ہوں لیکن وہ اخلاقی طور پر کسی چیز کے حوالے سے خیر و شر کا کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ اخلاقی طور پر بھی کوئی چیز اچھی ہے بری ہو سکتی اس کے برقس انسانوں کو آپ دیکھ لیں کہ جس طرح وہ اشیاء پر مادی طور پر نفع و ضرر کا حکم لگاتے ہیں کسی طریقے سے وہ اخلاقی خیر و شر کا حکم بھی لگاتے ہیں یعنی بعض چیزیں ان کے نزدیک اچھی ہیں بعض بری ہیں یعنی پیسے کمانا سب لوگوں کو اچھا لگتا ہے کھانا کھانا سب لوگوں کو اچھا لگتا ہے لیکن انسان اس کے ساتھ ایک اور فیصلہ بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں پیسہ جو کمانا ہے تو کسی کے اوپر ظلم کر کے نہیں کمانا یعنی انسان خلاف فرضی ہو سکتا ہے اس کی کر جائیں بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن کیا انسان اس کو ٹھیک بھی سمجھتے ہیں نہیں ایسا نہیں انسانوں کا ضبیر ہے جو انہیں ٹوکتا ہے تو انسان چاہتے ہیں کہ وہ اچھا کھائیں لیکن یہ نہیں چاہتے کہ وہ دوسرے سے چھین کے کھائیں یعنی یہ چیز پسندیدہ نہیں سمجھ جاتی تو خلاف فرضی ہوتی ہے لیکن ایک تصور ہے اور بلکل واضح تصور ہے دوسری چیز یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تصور ہے یہ یونیورسل ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک قوم میں ہے اور دوسری قوم میں نہیں ہے ایک گروہ میں ہے اور دوسرے گروہ میں نہیں ہے یہ کل تھا اور آج نہیں ہے اور آج ہے اور کل نہیں ہوگا نہیں یہ یونیورسل ہے یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا انسان جب تک انسان ہے تو انسان ایسے ہی رہیں گے تو یہ وہ چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ انسانی فطرت اور انبیاء علیہ السلام اپنی تعلیمات اقل کے ساتھ ساتھ اسی فطرت کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں وہ اس فطرت کوئی ایمان کا موضوع تو نہیں بناتے یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ فطرت پر ایمان لاؤ لیکن بہرحال اپنی دعوت کی اساس فطرت کوئی بناتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ فطرت کی اس ہدایت کی بنیادیں انسانوں کی اپنے اندر پیوس کر دی گئی ہیں ابتدائی آفری نشمی ابتدائی مجید نے سورہ آراف میں آیت نمبر 172 میں اس کو بیان کیا ہے آیت آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گبا بنا کر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ ایک واقعہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو ایک ساتھ پیدا کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ سب کونوں نے ایک ساتھ پیدا کیا اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے سب کچھ کر سکتے ہیں تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ پیدا کیے اور انہیں پھر گواہ بنایا اپنے اوپر گواہ بنایا ہے کہ بھئی تمہیں شعور ہے احساس ہے تم سب سمجھ رہے ہو دیکھ رہے ہو تمہیں پتہ ہے اس وقت تم کہاں کھڑے ہو تم کون ہو میں کون ہو تو اب بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمہارا خالق نہیں ہوں تمہارا مالک نہیں ہوں یعنی پورے شعور کے ساتھ اپنے اوپر گواہ بنانے کا مطلب یہ پورے شعور کے ساتھ وہ انسانوں کا احساس تھا پوری طرح شعور تھا کہ وہ کر گیا رہے ہیں تو گویا کہ ایک اہد و میساق تھا جو اس موقع پہ ہو رہا ہے اسی کو اہد الست کہا جاتا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو انہوں نے جواب دیا کہا لو بھلا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں ہم اس پر گواہی دیتے ہیں یعنی یہ بات صرف اقرار کی نہیں تھی بلکہ ایک نویت کا انسانوں نے اس پر شہادت دی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ کیوں کیا یہ اس لیے کیا یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس سے بے خبر ہی تھے یا اپنا حضور پیش کرو کہ شرک کی تیزہ تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر رکھی تھی اور ہم بات کو ان کی اولاد ہوئے ہیں پھر آپ کیا ان غلط کاروں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک کریں گے یہ اللہ تعالیٰ بتائیے رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان پیش ہوں گے تو یہ کہہ کے فارغ نہیں ہو سکتے کہ پروردگار ہمیں تو بہت گرا محول ملا تھا ہمارے یہاں تو شرک تھا ہمارے یہاں تو الہاد تھا اور ہمیں تو صحیح بات کسی نے بتائی نہیں یعنی خارج میں نہیں بتائی تو تمہارے دل میں تو موجود تھی تمہارے اندر تو موجود تھی تو یہ اللہ تعالیٰ چیز ہے جو جہاں پہ واضح کر رہے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں ہم اس طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے بلکل واضح کی ہے کہ انسانوں کی فطرت خدا کا پورا شعور رکھتی ہے انسانوں کو خارج سے خارج سے یہ بتانی کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا ایک رب ہے اور یہ واقعہ ہے جو حقیقتاً پیش آیا ہے گرچہ اس کو ہماری شعور سے مٹا دیا گیا اور اس لیے مٹا دیا گیا ہے کہ اگر اس شعور میں باقی رہتا تو امتحان ہی ختم ہو جاتا لیکن میں ہمیشہ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جس طریقے سے اب ماہرین نفسیات یہ بات بیان کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ ایک بچے کی شخصیت کی تشکیل اس کے ابتدائی برسوں میں ہو جاتی ہے یعنی تین چار برسوں کے اندر اس کے لا شعور کی تشکیل ہو جاتی ہے اس کا مزاج اس کی نفسیات اس کی جو ذہنی ساخت ہے انہی تین برسوں میں بن جاتی ہے لیکن یہ سوچی ہے یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ بات یاد ہے کہ شروع کے تین برسوں میں کیا ہوا کسی کو یاد نہیں ہے لیکن سب ماہرین نفسیات یہ مانتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہیں ہماری شخصیت اصل میں اسی دور میں تشکیل پا گئی تھی تو یہ بھی گویا کہ خدا نے ہماری شخصیت کی تشکیل کر دی اس شخصیت کے اندر اس نے سب سے پہلے جو چیز رکھی وہ توحید کا و خدا کا تصور ہے اب ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے جس طرح ہمارے ذہنوں میں اگر یہ بات نہیں ہے کہ تین سال کی عمر تک چاہو ہوا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو یہ وہ چیز ہے جس سے ہم اس مثال سے اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں اچھا توحید کے ساتھ اس شعور میں جو فطرت کا شعور ہے اس میں خیر و شرکت تصور بھی پایا جاتا ہے چنانچہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اس بات کو بھی واضح کیا ہے سورہ شمس کی آیت ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے نفس انسانی کی اور جیسا کہ اسے ٹھیک بنایا پھر اس کی بدی اور تقوی اسے الہام کیا کامیاب ہوا وہ جس نے اس نفس کا تسکیہ کیا اور نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کیا یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کے نفس کو جس وقت بنایا اور اس کو اس کی آخری شکل میں لکھے آگئے جو مطلوب تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر آخری جو کام کیا وہ یہ کہ ایک شعور دیا الہام کیا وہ شعور اس شعور میں کیا چیز تھی خیر و شر کا تصور کیا چیز بری ہے کیا چیز اچھی ہے کیا نیکی ہے کیا بدی ہے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح کی اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس نے اس شعور کے باودود اپنے نفس کو پامال کیا اسے آلودہ کیا وہ ہلاک ہوگا اور جس نے اس کو پاکیزہ رکھا اصل شکل میں رکھا وہ جنت کی کامیابی حاصل کرے گا دیگر مقامات پر یہی بات بھی بیان کی گئی ہے سورہ دھر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اس انسان کو راست دیا دی چاہے وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہم نے دونوں راستوں کی طرف اس انسان کی رہنمائی نہیں کی سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس تم اپنا رخ یقصر ہو کر دین حنیف کی طرف کرو اس دین فطرت کی پیر بھی کرو جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا اللہ کی بنائے ہوئی فطرت کو تبدیل کرنا جائز نہیں یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دین فطرت سے تعبیر کیا ہے خیر و شر کے اس تصور کو فطرت کے اس دین کو قرآن مجید نے دوسر لفظ بھی دیا ہے البجینا اور اس کی نیمی مثال قرآن مجید میں میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا سورہ حود میں جہاں اللہ تعالیٰ نے پاغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں وہاں پر کئی پاغمبروں کی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے مثال کے طور پر حضرت نو علیہ السلام کا جو ایک قول میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں وہ کہتے ہیں کہ یا قومی اے میرے قوم ارائیتم انکنتو علا بیینتم من ربی و آتانی رحمتم من اندی فا امیت علیکم حضرت نو نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں مجھے یہ بتاؤں کہ اگر میں اپنے پردردگار کی طرف سے ایک کھلی شہادت پہ ہوں ایک کھلی روشنی پہ ہوں یہ بیانہ کھلی شہادت کھلی روشنی اور پھر اس نے مجھے اپنی رحمت سے بھی نوازہ ہے خاص رحمت سے بھی نوازہ ہے یہ کیا چیز ہے یہ بہی ہے وہی بھی عطا کی ہے اور تم کو وہ نظر نہیں آ رہی تو کیا ہم زبردستی اس کو تمہارے اوپر تھوڑنے جبکہ تم اسے پسندی نہیں کر رہے اس سے بیزار ہو تو یہ ہے فطرت جس کو بیانہ کہا گیا ہے جو وہ شعور ہے جو ہمارے اندر پوشیدہ ہے جس کو ہم عام طور پر دینے فطرت بھی کہتے ہیں ہدایت کی جو دوسری سطح ہے یہ سمجھ لیا نسائیہ ہے کہ ہدایت کے خدای نظام میں دوسری سطح وہ ہے جس کو ہم اتمامِ حقائق ہوتے ہیں خیر و شر کا جو تصور ہے خدا کی ربوبیت کا جو تصور ہے یہ سب کچھ ہے لیکن یہ اجمال میں ہے یہ مبہم ہے اور انسان بارہاں سے بھول لیاتے ہیں تو ویہی و نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ کیا کرتا ہے اس اجمال کی تفصیل کر دیتا ہے ابحام کی وضاحت کر دیتا ہے بھولے ہو حقائق کو یاد دلا دیتا ہے اور دین کی تکمیل کرتا ہے اور ہدایت کا اتمام کرتا ہے یعنی ہدایت کی ایک سطح فطرت تھی لیکن دوسری سطح میں انبیاء آتے ہیں اور ہدایت کا اتمام کر دیتے ہیں اتمام کا مطلب کیا ہے اسے پورا کر دیتے ہیں خدا کی نعمت کو تمام کر دیتے ہیں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین پورا کر دیا وَاَكْمَمْتُمْ وَاَكْمْتُمْ نعمتی اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی وَاَرَدِيطُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ وَدِينَا اور تمہارے لئے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا تو یہ بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ جس وقت رسول اللہ سے آسم ترشریف لائے ہیں اور آخر زمانے کی یہ آیت ہے کہ اس وقت آپ نے جو ہدایت دینی تھی دے دی جو شریعت تھی اس کو پہنچا دیا جو دین کا قانون تھا اس کو واضح کر دیا جو ایمانیات کے زمن میں چیزیں بیان کرنی تھی بیان کر دی جن کی وضاحت کرنی تھی ان کو واضح کر دیا تو یہ کیا ہے دین کی تکمیل ہو گئی اور اتمام نعمت ہو گیا تو یہ وہ نبوت سے ملنے والا وہ انعام ہے انسانیت کے لئے کہ جس میں ہر وہ چیز واضح کر دی گئی جو نجات کے باب میں جو جنت کے حصول کے زمن میں ہماری بنیادی ضرورت ہے اس کو انعام اس لئے کہا گیا ہے کہ اس دنیا میں جب ہم عمل کریں گے اس پہ تو اس کے نتیجے میں جنت کا انعام ملے گا جو سب سبڑی نیمات ہے میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ فطرت نبوت کا تعلق کیا ہے دیکھئے فطرت میں یہ چیز ہے کہ ہمیں خدا کو ماننا ہے لیکن ہم دیتے ہیں کہ فطرت کے اندر بعض وقت کجی آ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں لوگ خدا کے ساتھ غیر اللہ کو بھی کس نہ کسی درجے میں معبود سمجھنے لگتے ہیں تو جب نبی آتے ہیں تو واپس اصل فطرت کی طرف لوٹاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اسی طریقے سے انسان فطری طور پر یہ بات سمجھتے ہیں کہ بدکاری اچھی چیز نہیں ہے لیکن جب نبی آتے ہیں اور ہمارا دین اسلام جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ احکام دے دیئے کہ ہم زنا سے بج سکیں یعنی زنا ایک ایسے چیزیں جو کھیش لیتا ہے لوگوں کو لیکن ان احکام پر جب ہم عمل کریں گے تو ہم خطرے سے محفوظ ہو جائیں گے تو اس اضافی ہدایت کا جو پسمندر ہے قرآن مجید نے وہ بھی بیان کیا ہے کیوں اس کی ضرورت پڑی یعنی اس میں کوئی شکل نہیں کہ اللہ کی نعمت ہے لیکن اس کا ایک پسمندر ہے اور اس کے لئے یہ جو آیتیں آپ کے سامنے ہیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا اور شیطان یعنی اس وقت جو ایک بڑا مقرب جن تھا تو اس نے انکار کر دیا اور اس انکار کے نتیجے میں وہ رانہ درگہ ہو گیا تو اس کے بعد اس نے چیلنج دیا اللہ تعالیٰ کو اور اس نے یہ کہا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے اس وجہ سے میں تیری سیدھی راہ پر ان کے لئے گھات میں بٹھوں گا یہ اسی فطرت کی راہ کی طرف اشارہ ہے جس میں توحید بھی ہے جس میں اخلاقیات بھی ہے پھر میں ان کے آگے ان کے پیچھے ان کے دھانے ان کے بائیں سے ان پر طاقت کروں گا یعنی حملہ کروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزارنا پائے گا تو اب یہ شیطان نے تو چیلنج دے دیا جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو بات اب کہی ہے جب سب کوئی کہا کہ بھئی تم نیچے اترو کل نحبتو منہا جمیئن تم سب نیچے اترو اور پھر کیا کرو فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدًا فَمَنْ تَبِيَا حُدَائَا فَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَحْمِ حَازُنُونَ تو دیکھو جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی تو جس نے اس ہدایت کی پیر بھی کی تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا وَالَّذِينَ كَفْرُ وَقِذَّبُوا بِي آیَاتِنَا اُولَائِكَا صَحَابَ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالُدُونَ اور جو لوگ میری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کا کفر کریں گے تو ان کے لئے پھر کیا سزا ہے وہ آگ والے ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے تو شیطان تقیم کی طرف لوٹاتے ہیں اور ان کے آنے سے گویا کہ وہ نعمت کا اتمام ہو گیا یعنی فطرت کے خاموش پیغام کو انبیاء علیہ السلام واضح حقائق کی شکل میں پیش کرتے ہیں کھلے الفاظ میں پیش کرتے ہیں تاکہ کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے ہدایت کی تیسری اور آخری سطح اتمام حجت کی ہے اور یہ گویا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عدارت لگنے کا عمل ہے دیکھیں نبوت کیا ہوتی ہے سچائی کو واضح کر دیا گیا حقائق کو واضح کر دیا گیا خدا کے بعدے میں کیا چیز ماننی ہے کیا نہیں ماننی ہے آخرت پر ایمان اسی طریقے سے عامال سولے کو بھی کھول دیا گیا لیکن انسان نہیں مانتے بارہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ وہ اپنی اس ہدایت کو پوری طرح اسٹیبلش کریں یعنی اس درجے میں اس درجے میں اس ہدایت کو واضح کریں گویا کہ خدا خود زمین پہ آگیا تو یہ کیسے کرتے ہیں وہ اب اس کے لئے میں آپ کے سامنے دو آیتیں رکھ رہا ہوں پہلے وہ آیتیں آپ دیکھ لیئے پہلی آیت سورہ النساء کی 165 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رسول جو بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لئے اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کے لئے باقی نہ رہے اور اللہ زبردست ہے وہ بڑی حکمت والا ہے دوسری آیت سورہ یونس کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکلی امت الرسول فَإِذَا جَا رَسُولِهُمْ قُدْ يَبَيْنَهُمْ بِلْقِسْتِ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ کہ ہر گروہ کے لئے ایک رسول ہے اور جب آجاتا ہے رسول تو پھر اس قوم کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کر دیا جاتا ہے تو انعیت کے اندر دو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ حقائق کیا ہیں کہ انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگ کو اٹھاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اپنا پیغام اس طرح لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ کسی کو کوئی شک نہیں رہتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یعنی یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئیں یہ رسول کا لفظی مطلب ہے کہ یہ بھیجے گئیں خدا کی طرف سے یہ خدا کی طرف سے ہیں اس میں کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا کوئی شخص کہ بھئی مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس درجے میں اللہ تعالیٰ حقائق کو کھول دیتے ہیں اور جب حقائق کھول جاتے ہیں تو پھر اس دنیا میں فیصلہ ہو جاتا ہے اور فیصلے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس قوم کی جڑ کار دی جاتی ہے منکرین کی جڑ کار دی جاتی ہے اور ماننے والوں کو زمین کا وارث بنا دیا جاتا ہے اس طرح دوسرے اقوام پر بھی حجت پوری ہو جاتی ہے یعنی جو اردگرد کی قومیں ہوتی ہیں ان کے اوپر گویا حق کی شہادت قائم ہو جاتی ہے کہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چند برس پہلے تک یہ لوگ پٹ رہے تھے مارے کھا رہے تھے اور اب ان کے جو دشمن تھے جو طاقتور تھے جو سردار تھے وہ سب کے سب مارے گئے اور یہ لوگ گویا کہ اب حاکم بنے بیٹھیں تو باقی اقوام پر بھی خدا کی حجت پوری ہو جاتی ہے تو یہی اطمام حجت ہے یعنی اس درجے میں سچائی واضح ہوتی ہے کہ کوئی اس کا انکان نہیں کر سکتا اور یہ گویا کہ خدا کی عدالت ہے یہ بنیا میں لگ جاتی اس قوم کے لئے کیونکہ اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ جب نبیوں میں سے کچھ ہستیوں کو اس طرح کی ان سے خدمت لیتے ہیں اور اس طرحان ہونے پھر ہم رسول کہتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسی نشانیوں کو ظہور ہوتا ہے کہ سب سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے بھیجوں ہیں اور علم و عقل کی شہادت حق کو بلکل واضح کر دیتی ہے اور پھر کسی کے پاس کوئی عذر نہیں بچتا تو نتیجتا اب ماننے والوں کو ماننا ہے اور اگر منکرین انکار کریں گے تو پھر اس دنیا میں انہیں سازد دی جائے گا یہ بابی یہ جو رسول پہلے سے بتا دیتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے وہ نبی جو ہے اللہ کے حکم سے حجرت کرتا ہے اور پھر اس کی قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے تو حضرت نو علیہ السلام کی قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم حضرت حود علیہ السلام کی قوم حضرت شعب علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ سارے واقعات قرآن مجید میں اور ان اقوام کے جو بیان ہوئے ہیں وہ اصل میں یہی بات بیان کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی قوم کے لئے یہی حیثیت تھی تو یہ گویا کہ خدای ہدایت کا وہ آخری احتمام ہے جس کے بعد اب کوئی شخص خدا کا انکار کر نہیں سکتا یعنی اب تو خدا گویا کہ زمین پہ آ گیا ہے اس نے اپنی عدالت لگا لی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہی کچھ ہے اب جو قیامت کے دن ہونے والا ہے کہ منکرین کو جہنم کے قیاد کھانے میں بند کر دیا جائے گا اور جو ماننے والے ہیں انہیں جنت کا وارث بنا دیا جائے گا تو اس کے بعد کسی کے لیے بھی انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين